کی؟ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی اور کسی خدمت کی حتیٰ کی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی حجرت کا انسان قصہ پڑھے حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہم کبھی آپ کے آگے چلتے تھے کبھی پیچھے رہتے تھے پوچھا گیا کیوں کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن آگے نہ بیٹھا ہو تمہیں آگے بڑھ جاتا ہوں آپ کے اور جب یہ خطرہ آتا ہے کہ پیچھے سے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تو جو ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کر رہی ہو اس کے بارے ہمارے دل میں کے اندر محبت کی ضدبہ اُبرے گا اگر نہیں اُبرے گا اس کے برخلاف وہ بدبخت لوگ منحوس اور سعادت و نیک بختی سے محروم لوگ جو ان لوگ کہ اس وقت مسلمانوں نے کیسے زندگی گداری ہے اور کس طریقے سے دشمن سے نپتے ہیں اور یقین مان لے کہ عزت اگر ہے تو کس میں ہے اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے اگر ہم ادھر دھوٹنا چاہیں آپ سے دور ہٹ کر کے آپ کی پیروی سے کنارہ کش ہو کر کے تو اسے کہیں بھی اس شخص کو عزت ملنے والی نہیں ہے اسی لیے ایک شخص نے بڑی خوب بات کہی کہ دوسری قوموں کے لیے ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے یہاں تکی چاند پر پہنچ جائے اور ایک مسلمان کے لیے عزت اور ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہڑتا جائے ہڑتا جائے ہڑتا جائے یہاں تک یہ صحابہ اکرام کی صرف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے زمانہ ماغ رہا ہے دعا ترقی کی زمانہ ماغ رہا ہے دعا ترقی کی مگر تجھے تیرے عہدے کو ہن ہراس آئے اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور مقولہ آئے کہ آیاء فرمایا کرتے تھے کہ لن یسلحہ آخرہ هذه الامت اللہ بما صلح به اولوہا اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح اور خیر اسی چیز میں ہے جن کاموں میں پہلے لوگوں کی صلاح اور خیر تھی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھ یوں سیرت نبوی کہ پڑھنے اور سننے میں بڑے فوائد ہیں اور اس کی ہماری اور آپ کی دندگی میں بڑی اہمیت ہے